اسلامی کا جو پینل بنایا گیا ہے تو وہ پینل کے دائر اختیار میں وہ کس حد تک آگئے جائے گا اور سوچا جا سکتے ہیں بلکل پوزیٹیولی سوچا جائے گئے مرکزی سرکار کی جانب سے کال ادم قرار دی جانے والی تنظیم جماعت اسلامی کے سابق امید ڈاکٹر حمید فیاض اور سابق قائم جماعت اکوہیم محمد رمضان نے دوہزار انیس میں پابندی کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے اسمبل اندخابات میں حصہ لینے کے معاملے پر بات کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں نے کہا کہ مجلس شورا کی طرف سے قائم کیا گیا پینل اندخابات میں حصہ لینے پر حتمی فیصہ لے گا جو پینل بنایا گیا ہے تو وہ پینل کے دائر اختیار میں وہ کس حد تک آگئے جا سکتی ہے کیسے کر سکتی ہے وہ جو سمجھے جماعت میں شورا نے اسی پینل کو یہ اختیار دیا ہے تو ہم اس پینل کی تاریخ کرتے ہیں جو اس معاملے میں جو یہ جماعت اٹھائی کی یہ ایسا اس پر سوچا جا سکتا ہے بالکل positively سوچا جائے گا اس پر اس پر یہ چونکہ جماعت میں پہلے بھی الیکشن لڑی ہیں 79 میں الیکشن لڑی ہیں جماعت میں چاروں لیول کے الیکشنز لڑی ہیں ملک جماعت میں بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لے لیا ہے پنچائیٹ الیکشن میں حصہ لے لیا ہے پارلومنٹ الیکشن لڑی ہیں اور اسمبلی الیکشن لڑی ہیں اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اپوزشن کی پارٹی تو جماعت سلامی ہی تھی اور وہ ہمارے مرہوم قاری صاحب اس وقت اپوزشن کے لیڈر تھے تو اسی طرح سے یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہو یہ بیان جماعت لیڈران کی طرف سے ایک ایسے وقت میں آیا جب وادی میں ان کے اسمبل انتخابات میں حصہ لینے کی افواہیں زور پکڑ رہی ہیں وہیں لوگصبہ انتخابات کے دوران پینل کے سربراہ غلام قادر لون نے میڈیا کو بتایا کہ اگر مرکزی سرکار جماعت پر پابندی ہٹائے تو وہ انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے وہیں اس سے بڑی بات یہ کہ فہم محمد رمضان نے جماعت کے آئین میں تبدیلی کا اشارہ بھی دیا رپورٹس کے مطابق اس وقت جماعت اور سرکار کے درمیان بیک چینل باتھی جاری ہے رپورٹس کے مطابق جماعت جمہ و کشمیر میں یا تو اپنے دم پر انتخابات میں حصہ لے سکتی یا پھر کوئی نیا اتحاد نظر آئے گا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جماعت اسلامی پر پابندی ہٹنا متوقع ہے اور وہ اگلے انتخابات میں 35 سال بعد پھر سے نظر آسکتی ہے 1967 سے 1984 تک لگ بگ سبھی طرز کے انتخابات میں جماعت اسلامی نے حصہ لیا تھا 1972 میں جماعت اسلامی کو تب عروج ملا جب اس نے پانچ اسمبلی نشستیں حاصل کی 1987 کے انتخابات میں مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک اتحاد بنا اور اس اتحاد نے چار نشستیں حاصل کی تاہم اس الیکشن میں ایم یو ایف کی طرف سے دھاندلی کے الزامات کے بعد جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں نے الیکشن بائیکارٹ کا اعلان کیا اور تب سے لے کر دوہزار چوبیس تک جماعت اور دیگر تنظیموں نے مکمل بائیکارٹ کیا جبکہ نبے کی دہائی میں یہاں شروعی شورش کی وجہ 1987 کے انتخابات میں ہوئی دھاندلی کو مانا جاتا ہے 1952 میں جماعت اسلامی ہند سے الگ ہو کر جماعت اسلامی جمہو کشمیر وجود میں آئی اس کے بعد اس جماعت کا لگائی انتیار کیا گیا اور پھر 1954 میں سادودین ترابلی کو جماعت اسلامی جمہو کشمیر کا امیر مقرر کیا گیا اور وہ اس عہدے پر 1985 تک فائز رہے اس دوران جماعت وادی میں سینکڑو سکول اور خیراتی دارے بنانے میں کامیاب ہوئی جماعت اسلامی پر سب سے پہلے پابندی 1975 میں امرجنسی کے دوران شیخ محمد عبداللہ کی سفارش پر لگائی گئی جو 1977 تک رہی وی 1989 میں جب پاکستان کے سابق وزیراعظم ظلفقار علی برٹو کو فانسی دی گئی تو اس کا اثر کشمیر میں بھی دیکھا گیا وادی میں تاثر پیدا کیا گیا کہ جماعت زیاء الحق کے قریب ہے اور اس دوران وادی میں کئی جماعت کارکنوں کا قتل کیا گیا اور ایک اندازی کے مطابق جماعت کی چار سو ملین کی جائدادیں اور رہش مکانات نظر آتش اور تباہ کر دی گئی جماعت اسلامی پر دوسری بار پابندی 1990 میں لگائی گئی اور پھر 2019 میں ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں جماعت کو پانچ سال کے لیے کال ادم قرار دیا گیا اس دوران جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ سیکڑو کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور وہیں جماعت کی املاق کو بھی منسلک کیا گیا فروری دوہزار چوبیس میں جماعت پر پابندی میں مزید پانچ سال کی توسی کی گئی ادھر دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات میں جماعت ممبرانے بڑی تعداد میں ووٹ بھی ڈالے تھے وہیں اب کوئی امکان ہے کہ آئندہ اسمل انتخابات میں جماعت اسلامی حصہ لے سکتی ہے بیورو رپورٹ نو کے کلم